اسلام علیکم سباڑے وی میں خوش آمدیج میں ہوں ملک نوحان زمان پاک میں جہاں پولیس کی طرف سے شدید شرلنگ کی جاری ہے وہاں احتجاج میں خواتین بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہماری دو بہنیں موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ زمان پاک میں کس لیے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیا وجہ ہے آپ کو تو اس ٹائم گھر نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں اب جب انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے ہم نے ادھر سڑکوں پہ ہی رہنا ہے اور تب تک گھر نہیں جانا جب تک انہوں نے عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے تو خان صاحب کو تو ابھی آج ہے عدالت نے آٹھ دن کی جسمانی ریمان بھی دے دی ہے تو کیا لگتا ہے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جسمانی ریمان لے کے پس یہ عمران خان کو کیوں گرفتار کی ہے جسمانی ریمان یہ مزید اب آگے ایسے کرتے جائیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کہیں سے ٹوٹ جائے اور ہماری بات مان لے لیکن انشاءاللہ جس طرح عمران خان اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا ہے ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کو ہم رہا کروا کے پھر اپنے گھروں کو جائیں حکومت کی طرح سے پیغام جاری ہوا ہے کہ خان صاحب عدالت کو مطمئن کر کے رہا بھی ہو سکتے ہیں وہاں سے بائزت بری بھی ہو سکتے ہیں تو پھر یہ سارا احتجاج کیوں عمران خان کے جو ایک سو پچاس مقدمات کیے گیا ہیں ان میں کہاں سچائی ہے بتائیں توشہ خانہ کیس صرف عمران خان ایک گھڑی کی وجہ سے انہوں نے اس سے پہلے جو اتنے کیسز ہیں کیا ان میں کسی کسی نے اس کے لئے نام بھی اٹھائیا ہے انہوں نے تو میڈیا بھی خریدا ہوا ہے نا میڈیا بھی نہیں اٹھاتا یہ چیزیں جو انہوں سے چھانوے سے پہلے اٹھانوے سے پہلے کا ریکارڈ تھا وہ تو غائبی کر دیا جسٹس آپ کا بھی حکم کسی نے نہیں سنا انہوں نے کہا نا کہ وہ ریکارڈ دیں تو وہ ریکارڈ نہیں ملا وہ گم ہو چکا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ ریکارڈ آگ لگوا دیتے ہیں شہباز بھکاری جو ہر طرف بھکا کشکول لے کے پھٹا ہے اس کے تو مشہور ہے کہ وہ ریکارڈ کو آگ لگوا دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو یہاں پر احتجاج کیا جا رہا خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا انشاءاللہ یہ کریں گے ٹھیک ہے ویسے تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں عمران خان کو انہوں نے نجائز پکڑا ہے وہ بھی ایسا ویلڈ کیس نہیں ہے نہ انہیں کرپشن ملی اب یہ کبھی عدد کا بہانہ لے آتے ہیں کبھی کہ اب امیاجن کریں کیا ان کے کیسز نہیں ہیں اس طرح کے ان کے اپنی لائف میں نہیں ہیں یہ تو ہمارے لیڈر نے ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ ہم ان پر اٹھا نہیں سکتا ان پر بات نہیں کرتے ورنہ ہمیں بھی سب کس سے کہانیاں معلوم ہیں تو یہ انہوں نے جو کیس عمران خان پر کیا یہ ہے صحیح کیس کسی چیز کے انہیں نے اور پھر اس پر صرف کیس نہیں کیا گرفتار کر دی ہے یہ ایک ناجائز گرفتاری ہے ایک ظلم ہے اس ظلم کے خلاف ہم باہر نکلے ہیں پولیس کی طرف سے جو یہاں پر شیلنگ کی گئی ہے اس وقت تو کیا لگتا ہے آپ تو خواتین ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ شیلنگ جو پولیس کی طرف سے کی گئی ہے یہ کیا واقعی عوام کے عوام کی ریاکشن کے بدلے میں کی گئی ہے تو یہ حق پر نہیں ہے افسوس ہوتا ہے پنجاب پولیس پہ ٹھیک ہے پنجاب پولیس میں ظاہر ہے انہوں نے گلو بٹ جو بھرے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے میریٹ پہ ہوتے تو کی پی کی پولیس کی طرح وہ بھی آج عوام کا ساتھ دیتے جس طرح کی پی کی پولیس سیسٹم عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور کی پی کے خجور پتھان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کو رہا کروا کے رہیں گے اسی طرح پنجاب میں بھی ہو سکتا تھا لیکن جو انہوں نے گلو بٹ بھرے تھے نا میریٹ کے خلاف یہ اصل میں وہ ہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ورنہ پنجاب پولیس میں یہ جورت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی پاکستانی شہریوں پہ ہی وہ شیلنگ کرتے ابھی کہا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا تو کیا لگتا ہے پولیس آ کے بشرا بی بی کو یہاں گرفتار کر پائے گی آ کے کرے کیا لگتا ہے کر پائیں گے گرفتار وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان ہے عمران خان کی اہلیے بھی ہمارے لئے اتنے محترم ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے اگر یہ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں شوق سے کر لیں اپنا یہ شوق پورا کر لیں آئیں خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر پولیس کے ریاکشن کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو جاتا ہے آپ کی جان کو نقصان ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کو کچھ ہو جاتا ہے آپ کی فیملی کے کسی بھی شخص کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ آپ برداشت کر پائیں گے میری باس انہیں آٹے کی لائنوں میں جو لگ کے لوگ مر گئے ہیں ان کا کسی نے پوچھے کہہت سے سندھ میں جو بچے مرتے ہیں ان کا کسی نے پوچھے دہشت گردی میں جو لوگ مرتے ہیں ان کا کسی نے پوچھے کے لیے زن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پاکستان کو ازاد کرانے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے وجہ سے اگر مجھے موت کو گلے بھی لگانا پڑا تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والی خان صاحب کا ابھی جو عدالت میں بیان آیا ہے کہ عدالت میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ مجھے انجیکشن لگایا گیا ہے کوئی جو کہ سلو پوئیزن بھی ہو سکتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا واقعی ہے خان صاحب کو مار سکتے ہیں ہماری دلوں میں یہ ڈر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے عمران خان اس وقت وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ مقصود چپڑا سے سارے پیچھے کیسے دیکھ لیں انہوں نے کس طرح انہوں نے زہر کے انجیکشن دے کے بھی مارا انہوں نے تنہا پردیس میں بیابان کر کے بھی تشدد کر کے بھی مارا انہوں نے ایک درویش انسان زل شاہ کو بھی فضول میں بغیار کسی وجہ کے اس بیچارے کو بھی مارا تو ہماری دلوں میں ڈر ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیں لیکن یہ یاد رکھیں اگر انہوں نے عمران خان پہ کچھ بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا ہم نے تو مرنا ہی مرنا ہے لیکن انشاءاللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ختم کر کے مریں گے جی بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمان پاک میں خواتین بھی بہا پردہ خواتین ہیں ان کا بھی جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کے حالات درست کیے جائیں خان صاحب کو رہا کیا جائے اور خان صاحب کے لیے بڑی تعداد جو ہے وہ دعا بھی کر رہی ہے اس وقت اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان